ایک اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتا جاتے چلیں کہ کراچی سے پشاور جانے والے سیاسی جماعت کے پانچ کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان حراست میں لے جانے والے افراد میں بتا جا رہا ہے کہ لیاقت عدیل اور فسد فیضان اور امتیاز نامی افراد شامل ہیں ان افراد کو جس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کو ہلے کر ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں ایک اور بریکنگ نیوز کراچی سے کہ پولیس نے ایک سیاسی جماعت کے پانچ کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات جانے کیلئے بات کریں گے سما کے نمائندے فیصل شکیل سے فیصل گرفتاریاں کے سلاکے سے ہوئی ہیں اور ان افراد کو کن الزامات نے گرفتار کیا ہے جی کراچی کے علاقے گلستان جہور سے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ لیاقت بن گئے جو کہ متعدد مقامات میں گلستان جہور شہرہ پیصل پولیس کو مطلوب تھا اور اس نے جو ہے وہ اس پر یہ بھی الزام تھا کہ اس نے متعدد قومی مومنٹ کے یونٹ آفیس پر فائرنگ کیے ان مقادمات میں ملابس یہ چھ ملزمان پکڑے گئے ہیں اور ان کے قبضے سے افلا بھی برامت ہوا ہے پولیس ان سے مقید پتیش کر رہی ہے باقا جائن کے ذمہ دار ہے لیاقت بن گئے سن کا ذمہ دار ہے وہ نام لیے اس نے مقادمات کیا ہے یہ کے لیاقت پر فائرنگ منگست تو گر کے چت پر پیٹھ لہتا ہے میں نے خود معلوم کیا یوریٹ پر فائرنگ ہوئی فائرنگ کس نے کی یہ یاکت نمبر تو گھر کے چت پر پیٹ لیتا ہوا ہے میں نے خود معلوم کیا کہ جب بھی صدر پاکستان کراچی آتے ہیں تو ٹارگیٹ کی لنگ کیس ہو جاتی اس کی کیا حصہ تر غور کر رہے ہیں جب بھی وہ آتے ہیں کراچی آپ دیکھے ٹارگیٹ کی لنگ کیس ہو جاتی ہیں مطلب کے یار شیشے سے پیار پیچھے سے وار سب گندہ ہے پر گندہ ہے یہ سب گندہ ہے پر گندہ ہے یہ سب گندہ ہے پر گندہ ہے یہ چندن سا بادن چنچل چیدوان یاروں سے چلن اوٹ میں نوٹ دوتی پہ گھوڑ دل پہ چھوڑ میں یہ ایک سوال سمجھ نہیں آتا کہ جب بھی آدم درداری ساوکراچی ٹارگیٹ کی لنگ کیس ہو جاتی سب گندہ ہے پر گندہ ہے سب گندہ ہے پر گندہ ہے